بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا یور دوستو اللہ جللہ شانہو نے اپنے فضل سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں جو قلمہ تعاف فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بہت ہی شاد اور فضلت والا قلمہ ہے اس کے متعلق میں نے ایک چھوٹا سا عمل سنا ہے اپنے بزرگوں سے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو انسان ستر ہزار مرتبہ اس قلمہ کو پڑھتا ہے اپنے لیے پڑھے یا پڑھ کر کسی کو بخش دے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ اس انسان سے قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے یہ بات کوئی حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر نہیں آتی بلکہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے اپنے تجربات سے اپنے مشاہدات سے اس بات کو لکھا ہے ایک اللہ والے تھے ان کے پاس ایک نوجوان شخص تھا وہ بھی اللہ والا تھا وہ ان کے مجلس میں آیا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ نوجوان ان بزرگوں کی مجلس کے اندر آیا تو بزرگوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو پریشان سا ہے اس نوجوان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ اہلِ کشف میں سے ہے اللہ پاک اس کو غیب کی چیزیں بعض باتیں بتلا دیتے ہیں تو وہ پریشان تھا اللہ والو نے اس کو دیکھ کر اس نوجوان سے کہا کہ تو پریشان ہو کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے مجھے آج کشف ہوا کہ وہ عذابِ قبر کے اندر مبتلا ہے وہ اللہ والے انہوں نے اس نوجوان کی بات سنی تو انہوں نے یہ ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے دل ہی دل کے اندر یہ دعا کی کہ اللہ میرا یہ جو ستر ہزار کلمہ کا وظیفہ ہے میں اس نوجوان کی والدہ کو اس آلِ سواب کرتا ہوں بخشتا ہوں انہوں نے دل ہی دل کے اندر کر لیا اور رسالِ سواب کر دیا کچھ دیر کے بعد اللہ والوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے اس کا چہرہ کھل کھلا اٹھا وہ خوش ہو گیا تو حضوروں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ ابھی ابھی مجھے کشف ہوا ہے کہ میری والدہ سے قبر کا عذاب ہٹا دیا گیا اس پر وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ اس واقعے سے دو باتیں ثابت ہو گئیں دو باتیں میرے سامنے آ گئیں ایک تو یہ بات کہ اس نوجوان کے متعلق جو یہ مشہور ہے کہ یہ اہلِ کشف حضرات میں سے ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی وہ اہلِ کشف حضرات میں سے تھا کہ اللہ پاک اس کو غیب کی چیزیں بتلا دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ اس کلمے کے متعلق جو ستر ہزار مرتبہ پڑتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستو آج میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے یہ ستر ہزار کلمہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستو یہ کوئی بہت بڑی بات تھی ہے بہت آسان سا ایک وظیفہ ہے ایک انسان اگر روزانہ پچیس سو مرتبہ یعنی پچیس تصویحات اس کلمے کے اگر پڑھے تو اٹھائیس دنوں کے اندر ستر ہزار یہ کلمہ پورا ہو جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ تین یا چار مرتبہ لا الہہ اللہ لا الہہ اللہ لا الہہ اللہ تین چار مرتبہ یہ پڑھیں اور اس کے بعد لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ تین چار مرتبور پڑھ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ ساتھ ملا دے اس طریقے سے اگر ہم ایک تسبیح کرتے ہیں ایک تسبیح اس کا اگر آپ وقت لگائیں تو زیادہ زیادہ ایک تصویح کرنے کے اندر جو دو منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے تو اگر ہم روزانہ پچیس سو مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے تو ہمارا زیادہ زیادہ آدھا پانہ گھنٹہ اس کے اوپر لگے گا اس سے زیادہ ہمارا وقت نہیں لگے گا لیکن اگر ہم نے روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا آدھا پانہ گھنٹہ اگر ہم نے اس بات کو دے دیا کہ پچیس تصویحات ہم نے روز مقرر پوری کرنی ہیں تو اٹھائیس دنوں کے اندر ہمارا یہ ستر ہزار کا کلمہ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مہینے کی جب یکم تاریخ آئے پہلی تاریخ پہلی تاریخ سے آدمی اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس مہینے کی جب اٹھائیسویں تاریخ آئے گی تو اس کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اب جب یہ وظیفہ ایک انسان مکمل کر لے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بھی رکھ سکتا ہے کہ یہ مہینے اپنے لیے پڑھا ہے اپنے والدین میں سے کسی کی نیت کر سکتا ہے اگر انسان مسلسل یہ عمل کرتا رہے ایک سال تک اگر یہ عمل کرتا رہے تو ایک سال کے اندر بارہ وظیفے اس کے مکمل ہو جائیں گے بارہ وظیفوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو اپنے عزیز و قارب میں سے بارہ انسانوں کو یہ کلمہ سال سواب کر سکتا ہے اور ان کو عذاب قبر سے بچا سکتا ہے اگر اللہ پاک اس کلمہ کے برکت سے قبر کا عذاب اٹھاتے ہیں تو اس انسان کو یہ چھوڑی سی محنت کرنے کے وجہ سے بارہ انسانوں کو ایک سال کے اندر فائدہ پہنچ سکتا ہے ہمارا وقت بھی قیمتی بن جائے گا روزانہ چوبیس گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹا پانا گھنٹا نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے ہم اس کلمہ کا وظیفہ شروع کر دیں انشاءاللہ العزیز کی بہت برکات ہوں گی اور اگر مانا فرض کیا کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ستر ہزار کے وظیفے سے قبر کا عذاب نہیں بھی آٹھتا اگر یہ بات نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ کلمہ پڑھنا اس کا ورد رکھنا یہ فائدے سے خالی ہے انشاءاللہ العزیز کے بھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے اس کلمہ کے فضار رکھوں گا کہ اس کلمہ کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے کیا کیا انعامات ملتے ہیں ایک متصر سی بات کہ ایک مرتبہ جب ہم اس کلمہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک چار ہزار نیکی عطا فرماتے ہیں تو ستر ہزار مرتبہ جب کلمہ پڑھا جائے گا تو کتنی ہزاروں لاکوں کروڑوں نیکی بن جائیں گی تو یہ فائدہ اس کے اندر ہے ہی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عمل شروع کر دیں ہر مہینہ جب مہینہ شروع ہو تو یکم تاریخ سے ہم یہ بابندی کر لیں کہ روزانہ میں نے اس کی پچی تسبیات مکمل کرنی ہے آدھا پانا گھنٹہ لگانے ہے اور جب اٹھائیس ساری ہوگی تو یہ ایک مزیفہ مکمل ہو جائے گا وہ مزیفہ مکمل کر کے وہ انسان جو ہاں کسی کے لیے بھی اس کو احسان کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی تفیق عطا فرمائے